پیارے بچوں اسلام علیکم یو پی ایس نو پورا کلاس ہٹھویں سبجیکٹ رو دو موضوع ہمارا چاہ رہا ہے اوف یہ ماحولیاتی علودگی بچوں ہم پڑھ رہے ہیں ماحول ماحول کی علودگی کے بارے میں تو آج ہم یہاں سے پڑھیں گے پیج نمبر ایک سو اٹھارہ سے موٹر گاڑیوں اور کارہانوں کی مشینوں سے نکنے والا دعا ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے بچوں آپ دیکھتے ہو جو گاڑییں چلتی ہیں کتنا دعایں چھوڑتی ہیں یا کارہانیں چلتے ہیں یا مشینیں چلتی ہیں ان سے کتنا دعا نکلتا ہے اس سے بھی آواز ہوتی ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے یہ دعا نہ صرف انسانوں بلکہ تمام جانداروں اور پیر پودوں کے لیے بھی حضرناک ہے یہ جو جوہاں نکلتا ہیں چیزوں سے موٹر گاڑیوں سے کارہانوں سے مشینوں سے یہ انسانوں کو چھوڑ کے اور جاندار چیزوں اور پیر پودوں کے لیے یہ مظہر ہے ان کے لیے حضرناک ہے کیمیاوی مرکبات کے استعمال کی وجہ سے قرآن میں موجود اوزن گیس کی اوزن لیہ جس کہتے ہیں جسے میں سوراک پیدا ہو گئے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے نظام میں جو زمین کے اوپر جو ایک لہر بنی اس کو اوزن لہر کہتے ہیں یہ لہر جو ہے یہ سورج سے نکلنے والی جو تیز گیسیں ہوتی ہیں ان کو روکتی ہیں ان میں بھی کیا ہے یہ سوراک پڑ گئے ہیں اوزن ایک ایسی گیس ہے جو سورج سے آنے والی حضرناک شاہوں کو زمین تک نہیں آنے دیتے ہیں یہ لہر ایسی ہے جو سورج سے جو بھی حضرناک شاہیں نکلتی ہیں جو ہمارے لئے مزیر ہیں وہ زمین تک ان کو نہیں آنے دیتی ہیں یہ شاہیں اس قدر حضرناک ہوتی ہیں کہ زمین تک پہنچ جائیں تو جانداروں میں جلد کا کینسر پیدا ہو جائے گویا یہ اتنی حضرناک ہوتی ہے کہ اگر یہ زمین تک پہنچ جائیں تو جو ہماری جسم کے اوپر جو جلد ہے چمڑی جو ہے اس کا کینسر ہو سکتا ہے سائٹ تو یہ ہے کہ ہم ایک ہیجانی دور سے گزر رہے ہیں ایک طرف انسانی ترقی کا ایک بڑھتا ہوا سلاب ہے دوسری طرف اس کی تباکاری ہیں وہیں ایک ہیجانی دور سے گزر رہے ہیں وہیں ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جس میں انسان تو ایک طرف اسے ترقی کر رہا ہے دوسری طرف اس کی تباکارییں بھی ہیں کچھ لوگ جلا کر یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ ترقی تو اس اس کےکڑے کی طرح ہے جو دیکھتا تو ہے آگے دیکھتا تو ہے آگے کی طرف اور چلتا ہے پیچھے کی طرف گویاں یہ اس چنور کی طرح ہے جو دیکھتا آگے کو ہے اور چلتا پیچھے کو ہے تو اس کی طرح ہے اس کا کچھ بروسہ نہیں اس ترقی کا کچھ بروسہ نہیں تو گویاں آج کا دور جو دور ہے وہ کس کی طرف لکھتا ہے کس کی طرف کا ہے ایک کھکڑے کی طرح ہے جو دیکھتا آگے کو ہے اور چلتا پیشے کی طرح ہے موجودہ ترقی کہ اس دور میں ہر قسم کی آلودگی سے پورے طور پر بچا نہیں جا سکتا گویا ہمیں آج کا جو دور ہے موجودہ دور جو دور چاہ رہا ہے اس میں پوری آلودگی ہی آلودگی ہے اس سے ہم پوری طرح بچ نہیں سکتے ہیں لیکن اس سے کم ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے کیا کم ہم ضرور کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اس کے لیے کیا ضروری ہے ہمیں زیادہ زیادہ پیڑ پودے لگانا چاہیے درخت لگانا چاہیے جو اس کی آلودگی کو کم کر سکتے ہیں جیلوں دریاؤں تالابوں اور چشموں کے کنارے کناورم پر رہنے والی آبادی کو پانی کے اس وسائل سے ذرا دور پسائے جائے جو ہمارے جیلے ہیں یا پانی جہاں سے ہمارا بہ رہا ہے چشمیں ہیں ان کے کنارے پر بھی جو بستی ہیں جو اس ہمارے پانی کو لگوڑا کر دیتی ہیں ان کو کیا چاہیے ان سے ان کو تھوڑا دور بسائے جائے بڑے بڑے دریاؤں کو صاف و شفاف رہنے کے لیے جامعہ اقدام اٹھائے جائیں بڑے بڑے جو دریاؤں ان کو بلکچھ نالے نالے ہیں ندی نالے جو ان کو بلکچھ صاف رہنے چاہیے جیلوں اور پانی کے دیگر زخیر کی ارگت مکان وغیرہ تعمیر کرنے پر پبندی لگائے جائے گویاں جو جیلے ہیں یا یہ دریاؤں ہیں ان کو تھوڑا بستی اس کو گورنٹ کو چاہیے کہ ان کو تھوڑا دور بسائے جائے کارحانوں سے نکلنے والے بیکار غلیز مادوں کو کمیابی طریقے سے ٹھکانے لگائے جائے جو کارحانوں سے جو وہاں نکلتا ہے ان کو جو غلیز مادہ جو ہے گندہ مادہ جو نکلتا ہے اس کو دور طریقے سے گھنٹ ٹھکانے لگائے جائے زیادہ سے زیادہ موٹر گاڑیوں میں لپی جی لپی جی یا سی ان جی کے استعمال کو یقینی بنایا جائیں گوین گوارڈیوں میں جو وہاں تیل چلتا ہے اس کی جگہ لپی جی کے استعمال کیا جائے ایٹمی تجربات پر پوری طرح پر بندی لگائی جائے شور غل سے جہاں تک ممکن ہو بچا جائے ایسے اقدامات کے بعد ہی ہم کافی حد تک فالودگی سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں ایسا اگر قدم اٹھائے جائیں ایسا اس طریقے کے قدم اٹھائے جائیں کہ ان چیزوں پر پر بندی لگائے جائے اس کو تھوڑا کم کیا جائے تو کچھ حد تک آلودگی میں کمی ہو سکتی ہے بچو یہ تھا ہمارا آلودگی ماحول اور اس کے آلودگی یہ بار میں باقی بس سلام